موسیقی السلام علیکم آج میں انسٹنٹ مینگو آئسکریم بنا رہی ہوں اس کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت یہ سات سو پچاس کرام مینگو اس کو میں نے چھیل لیا تھا اور اس کا ہڈی نکال کے اس کا یہ بودھا ہے ابھی میں نے کاتا ہے یہ ایک پیکٹ دو سو گرام کی کریم ہے یہ تین ٹیبل سپون خشک دودھ ہے دودھ پاوڈر ہے یہ تقریباً تین ٹیبل سپون فریش ملک ہے فل کریم یہ ہے اور یہ تینی ہے میں چینی کی جگہ وہ شگر کا سبچٹوٹ جو ہوتا ہے نا جو شگر کی مریض استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کی مطابق میٹھا استعمال کر لیں ٹھیک ہے جی میں ابھی یہ بلینڈر میں سب کچھ ڈال رہی ہوں سب سے پہلے میں نے کھشک دودھ ڈالا ہے اس میں میں فریش ملک ڈال رہی ہوں فل کریم ہے یہ بس میں ایک ہی ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اگر آپ چینی کا استعمال کرتے ہیں تو چینی اپنی مرضی سے ڈالیں کیونکہ مینگو بھی میٹھا ہوتا ہے یہ میں نے کریم ڈال رہی ہے اور آخر میں یہ مینگو میں ڈال رہی ہوں مینگو جو ہاں نا یہ میں آ بھی آخر میں ڈال رہی ہوں یہ سب چیزوں کو ملا کے میں اس کو ابھی بلینڈ کر رہی ہوں اب یہ بلینڈ ہو گئی ہے اب اس کو میں اس مولڈ میں ڈال رہی ہوں اور یہ جب سیمی فریز ہو جائے گی اس کو بلینٹ کروں گی یا ہینڈ میکسر سے اس کو مکس کروں گی ابھی اس کو اوپر سے اچھی طرح کور کر کر آئیٹ اور ہڈل ترائیٹ اس میں ہوا نہ جائے اور جب یہ اس میں ہاوس competitions اس میں lithiums کلر بھی ڈال رہی اس کے بعد دبارہ میں یہ ہو جائے گی اور یا مینگو اللی یا طور میں ہینڈ مت diffzentization سیمی چیزوں اس کو بلیند کروں گی اس سے نکال کر ملڈ سے پھر میں یہ کروں گی اس کو چار گھنٹے کے لیے یہ حاف سیمی فریز ہو جائے آدھی فریزر ہو جائے آسکریم ابھی سیمی سیٹ ہو گئی ہے دیکھیں ادھر سیمی سیٹ ہوئی ہے یا آسکریم ابھی اس کو میں دوبارہ اس باول میں ڈال کے یہ سیمی سیٹ ہو گئی ہے اب یہ کیونکہ یہ میٹل کا تھا تو یہ بہت جلدی جوہینے یہ جم گئی ہے پلاسٹک کے ڈبے میں اتنی جلدی نہیں جمتی اس کو کچھ لائٹ نہیں ہے تو ہمارا ڈیو پیس پہ بلینڈر جوہینے وہ نہیں چلتا اس لئے میں اس کو اکسا توڑ کے تو پھر میں اس کو یہ ہم مکسر ہے یہ میں اس سے کر رہی ہوں ابھی دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے یہ سیمی تھی تو اب اس پر میں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈال رہی ہوں اس کو بہت اچھی طرح سے اس سے مکس کریں اگر بلینڈر ہوتا ہے اس سے بہت اچھا ہو جاتا اور وہ ہینڈ بلینڈر بھی جو ایک بیٹر ہوتا ہے وہ بھی نہیں چلتا کیونکہ یہ بہت اچھی طرح سے میں نے اس کو پندلہ سے بیس منٹ تک میں نے اس کو اچھی طرح سے کیا ہے اس سے آسکریم بہت نرم بن جاتی ہے اب میں یہ کنٹینر رکھا ہے اس میں میں اس کو ڈال رہی ہوں اس میں میں نے مینگو کی چنگس رکھے ہوئے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں مینگو چنگس بہت اچھے لگتے ہیں اس میں اس لئے اس میں چینی کا استعمال احتیاط سے کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اب اس کو چھے سے سات گھنٹے فریزر میں رکھیں گے اب یہ پلاسٹک کا ڈبا ہے اس میں بہت جلدی فریز نہیں ہوگی اس کے اوپر میں یہ پسٹے بادام ڈال رہی ہوں پسٹے بادام میں نے ڈال دیا ہے اور میں اس کے ڈھگن کو ٹائٹلی بند کر دیتی ہوں چھے سے سات گھنٹے تک جب تک یہ فریز نہیں ہوتی تو میں اس کو رکھ رہی ہوں اور ڈبا اوپر سے ساف کر کے اس کو میں ریپ کر کے اچھی طرح سے پلاسٹک کی تھیلی میں اچھی طرح سے بانھ کے اور میں اس کو رکھ رہی ہوں آپ بھی ایسا کریں اور بلکل ہوا اس کے اندر نہ جائے اور پھر اس کے بعد سے جب یہ جم جائے گی اس کے بعد سے میں آپ کو دکھاؤں گی ایسکریم تیار ہو گئی ہے میں نے اس کو اس کو کور کر کے رکھا تھا اب اس کو میں نے ڈسپین پہلے نکالا ہے اور اس میں میں سکوپ کی مدد سے میں اس کو ابھی نکال رہی ہوں یہ اسکریم میں نے اس کوپ کی مدد سے نکال لیے بہت مجھے کی ہوتی انسٹیٹ ہے بس آپ جیسے وہ کریں خوش دودھ ملائیں تازہ دودھ ملائیں کریم ملائیں اور چینی یا شوگر کا سبسٹوٹ جو میں نے ملایا ہے پاورڈر اور مینگو پلک ملا کے اور بس فورا آسکریم بن جاتی ہے آپ ضرور بنائیں اور میرے چینل زائیکہ کے پی کے کوکنگ اڈ میلوگ کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کرنے نہ بھولیں ضرور کمنٹس کریں یہ بلکل جھٹ پٹ بننے والی آسکریم ہوتی ہے صرف فریزر میں اس کا ٹائم لگتا ہے باقی اس میں کچھ ٹائم نہیں لگتا کی کہ جی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ